اپیسوڈ فورٹی ٹو تیر اندازوں کو پہلوں پر رکھا گیا انہیں دائیں بائیں اور پیچھے نظر رکھنی تھی اور اچانک حملے کی صورت میں حملہ آوروں کو تیز تیر اندازی سے روکنا تھا جس قدر احتیاط ہو سکتی تھی تاریخ نکی پھر چند ایک سواروں کو قلعہ کے اردگرد یہ دیکھنے کے لئے دوڑایا کہ ادھر کوئی فوج ہے یا نہیں شہر میں ایک آواز اٹھی وہ آگئے وہ آگئے اور یہ آواز شہر میں پھیلتی چلی گئی یہ زیادہ تر یہودی اور گوت تھے تاریخ بن زیاد کے بھیجوئے گھڑ سوار شہر کے اردگرد چکر لگا کر واپس آگئے انہوں نے بتایا کہ کہیں بھی دشمن کی فوج کا کوئی ایک آدمی بھی نظر نہیں آیا یہ تو تاریخ بن زیاد نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ قلعہ اور شہر کی دیوار پر بھی کوئی فوجی نہیں تھا تاریخ نے محسوس کیا کہ اور زیادہ احتیاط کی اور انتظار کی ضرورت ہے اس نے اپنے سالاروں جولین اور اوپاس کو صلاح مشورے کے لیے بلایا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ شہر کو محاصرے میں لے لیا جائے اور دیکھا جائے کہ تلے تلہ کی فوج کیا کاروائی کرتی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ محاصرے کو طول دینا تھا اور ہم نے حیرت انگیز بات یہ دیکھی ہے کہ شہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں گھڑ سواروں کے کماندار نے تاریخ بن زیاد کو بتایا لوگ ان دروازوں سے نکل رہے تھے انہوں نے ہمیں دیکھا تو کچھ لوگ بھاگتے ہوئے اندر چلے گئے اور کچھ باہر کو بھاگ گئے یہ باتیں اور صلاح مشورے ہو ہی رہے تھے کہ تاریخ بن زیاد کے کان میں کسی کی آواز پہنچی کہ وہ دیکھو صدر دروازہ کھل گیا ہے سب نے ادھر دیکھا پانچ چھے موز جس قسم کے آدمی گھڑوں پر سوار باہر نکلے وہ فوجی نہیں تھے وہ مسلمانوں کی فوج کی طرف آ رہے تھے تاریخ بن زیاد اپنے سالاروں اور مشیروں کے ساتھ ان کی طرف بڑھا شہر کے آدمیوں نے گھوڑے اور تیز کر لیے ہم صلاح اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں شہر سے آنے والے آدمیوں میں ایک نے کہا ہمارے ساتھ آئیں اور شہر لے لیں اوپاس اور جولین نے ان آدمیوں کا پہچان لیا ان میں دو یہودی تھے اور باقی گوت قوم کے افراد تھے وہ سب گھوڑوں سے اترے اور جولین اور اوپاس سے بغلگیر ہو کر ملے پھر انہوں نے تاریخ کے ساتھ مسافہ کیا تم عظیم ہو تاریخ بن زیاد وفد کے لیڈر نے کہا اندلس تمہارا ہے میرا نہیں تاریخ بن زیاد نے کہا یہ اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک ہوگا جس نے مجھے فتح و نصرت کی بشارت دی تھی اسلام میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا بادشاہی صرف اللہ کی ہوتی ہے اور اس بادشاہی میں ہر انسان کو مساوی حقوق ملتے ہیں کیا ہم امید رکھیں کہ ہمیں ہمارا پورا حق ملے گا گوت خوم کے ایک ممبر آدمی نے پوچھا تمہیں جو حق ملے گا اسے تمہاری آنے والی نسلیں بھی آدھ رکھیں گی تاریخ بن زیاد نے کہا بعد میں تاریخ بن زیاد کا عوادہ فراغ دلی سے پورا کیا گیا تھا بیٹیزہ اور اس کے بھائی اوپاس کے بیٹوں کو اندلس میں بے شمار جاگریں دی گئی تھی یہ جاگریں نسل در نسل ان کی ملکیت میں رہیں تم لوگ کیوں آئے ہو تاریخ بن زیاد نے اس وفد سے پوچھا کیا شہر میں فوج کا کوئی عالی حاکم یا شاہی خاندان کا کوئی دوسرا فرد نہیں تھا یا شاہی خاندان کا کوئی ذمہ دار فرد نہیں تھا شہر قالی ہو چکا ہے تاریخ بن زیاد کو جواب ملا فوجی بھی شہر سے نکل گئے ہیں ایک جرنیل یوگو بل جی موجود تھا اسے ریڈرک کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے شاہی محل میں آپ کا استقبال ہوگا اگر شہر کے اس وفد کے ساتھ جولین اور اوپاس کی جان پہچان نہ ہوتی تو تاریخ اسے دھوکہ سمستا وہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر قلعے کی طرف چل پڑا مسلمان فوج جب شہر میں داقل ہوئی تو شہر میں جو چند ایک لوگ رہ گئے تھے انہوں نے نعرے لگا لگا کر مسلمانوں کا استقبال کیا فوج کو رہائش کے لئے ان بارکوں میں لے گئے جن میں شہر کی فوج رہائش پذیر تھی تاریخ بن زیاد اس کے سالاروں جولین اور اوپاس کو شاہی محل میں لے گئے اس شہر سے جو مال و دولت اور ذرو جوہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ بے حساب تھے ان گھروں کی تلاشی لی گئی جن کے رہنے والے شہر چھوڑ گئے تھے وہاں سے بھی بے انداز ذرو جوہرات نکلے سونے اور چاندی کے برتن بھی ملے کٹے ہوئے ہیروں اور تراشے ہوئے نگینوں کے دو امبار ہاتھ آئے تاریخ بن زیاد کے حکم سے شاہی محل کی تمام دولت اور ذرو جوہرات ایک کمرے میں لائے گئے مورک لکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ دولت جس سے کمرہ بھر گیا تھا دیکھ کر تاریخ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اس بیش قیمت امبار میں ان تمام بادشاہوں کے تاج تھے جو ریڈرک تک اندلس کے بادشاہ رہے تھے ہر بادشاہ کے لیے سونے کا تاج تیار ہوتا تھا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی یادگار کے طور پر رکھ دیا جاتا اور نئے بادشاہ کے لیے نیا تاج بنتا تھا تاریخ کو شاہی محل سے پچیس تاج ملے جو قالص سونے کے تھے تاریخ دان پروفیسر ڈوزی نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کا تاج بڑے گرجے کو بطور نظرانہ دے دیا جاتا تھا لیکن بیشتر مورکوں نے لکھا ہے کہ تاریخ بن زیاد کو پچیس تاج ریڈرک کے محل سے ملے تھے مورک لین پول نے کئی اور مورکوں کے حوالے دیکھ کر لکھا ہے کہ تلے تلا میں ایک ہی جرنیل تھا جو اپنے ناجائز بیٹے کے ہاتھوں ختل ہو چکا تھا کوئی حاکم نہیں تھا شاہی خاندان کے نواب کاؤنٹ اور دیگر بڑے آدمی بھی غائب ہو چکے تھے شاہی محل میں راڈرک کی ملکہ تھی اور اس کا نوجوان بیٹا تھا شاہی حرم میں ادھیر عمر عورتے رہ گئی تھی یا ایک دو جوان لڑکیاں تھی تلے تلا پر اب تاریخ بن زیاد کا خبزہ تھا گوت اور یہودی اس کے گردے کھٹے ہو چکے تھے تاریخ بن زیاد نے ان میں سے چند آدمی منتقب کر کے انہیں شہر کے حکم مقرر کر دیا اور انہیں شہری انتظامیہ کے مختلف شعبے دے دیئے مسلمان فوجی کسی آباد گھر میں داقل نہ ہوئے نہ انہوں نے کہیں لوٹ مار کی صرف ان مکانوں سے قیمتی سامان نکالا گیا تھا جو خالی پڑے تھے صبح تلو ہوئی تاریخ بن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ ایک نوجوان عیسائی لڑکی سے ملنا چاہتی ہے تاریخ نے اسے ملاقات کی اجازت دے دی ایک حسین و جمیل اور نوجوان لڑکی اس حالت میں تاریخ بن زیاد کے سامنے آئی کہ اس کے چہرے پر قوف و حراس تھا اور وہ قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی اس لڑکی کو بتاؤ کہ میں اس جیسا انسان ہوں تاریخ بن زیاد نے اپنے ترجمان سے کہا اور اس سے پوچھو کہ یہ کیوں آئی ہے کیا اسے کسی مسلمان نے پریشان کیا ہے نہیں لڑکی نے آہستہ آہستہ سر ہلا کر کہا کسی مسلمان نے میری طرف دیکھا بھی نہیں میرا نام اینہ میری ہے اور مجھے زبردستی راہبہ بنا دیا گیا تھا میں نے سنا ہے کہ آپ کے آدمی گرجوں میں گئے تھے اور وہاں سے انہیں کچھ نہیں ملا اپنے آدمیوں کو میرے ساتھ بھیجیں خزانہ بڑے گرجے کے تیہ کھانے میں دفن ہے اگر آپ کے آنے سے پہلے کسی اور نے نکال لیا ہو تو اس کی مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے تیہ خانے میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو دو لاشیں فرش پر پڑی ہوئی اور تین لاشیں گڑھے میں پڑی ملیں گی اس گڑھے کے ساتھ ہی ایک اور گڑا ہے جو مٹی سے بھرا ہوا ہے اور اس پر قبر کی شکل کی ڈھیری بنی ہوئی ہے قزانہ اسی ڈھیری میں ہونا چاہیے تاریخ بن زیاد نے چند آدمی اس لڑکی کے ساتھ بھیج دئیے لڑکی انہیں بڑے گرجے کے تیہ کھانے میں لے گئی وہاں انہوں نے دو لاشیں پڑی دیکھی پھر تین لاشیں گڑھے میں بھی دیکھی جو گڑا ابھی کھودا نہیں گیا تھا اسے کھودا گیا اس میں سے وہ تمام قزانہ دو بقصوں میں بند ملا جو پادریوں نے دوسرے گرجوں میں سے لا کر یہاں دفن کیا تھا اس وقت جب بڑے گرجے میں سے قزانہ نکالا جا رہا تھا اپاس میرینا کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا میرینا وہ عورت تھی جس نے نوجوانی میں اپاس سے محبت کی تھی لیکن اس وقت اپاس کا بڑا بھائی ویٹیزہ اندلس کا بادشاہ تھا ویٹیزہ نے اپاس اور میرینا کی شادی ایک تو اس وجہ سے نہیں ہونے دی تھی کہ میرینا یہودی تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اپاس بادشاہ کا بھائی تھا اور میرینا ریایہ کے ایک عام گھرانے کی لڑکی تھی پھر ان کی محبت پر ایسا پہاڑ آگیرا کہ ریڈرک نے بغاوت کر کے ویٹیزہ کا تختہ اُلٹ دیا اور پھر اسے قتل کروا دیا کسی جگہ اس کی نظر میرینا پر پڑ گئی تو اسے اپنے حرم میں شامل کر لیا یہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ جب ریڈرک تاریخ بن زیاد کے ہاتھوں تھیوڑو میر کی شکست کی اطلاع پر پیمپلونا سے چلا تھا تو اپاس بھیس بدل کر تلے تلہ آیا اور تلے تلہ کے باہر والی جھیل پر میرینا سے ملا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ ریڈرک کی فوج کو اور یہاں کے لوگوں کو کس طرح ریڈرک کے خلاف کرے اور اپنی فوج اور لوگوں کا حوصلہ کس طرح توڑا جائے میرینا نے ایک کام جس خوش اسلوبی سے کیا تھا وہ بھی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے وہ جوانی کا زمانہ تھا جب اپاس اور میرینا ایک دوسرے پر مر مٹے تھے اب وہ دیڑ عمری میں پہنچ گئے تھے میرینا کی شادی ہوئی ہی نہیں تھی کیونکہ وہ ریڈرک کی داشتہ تھی اپاس نے سیوستہ جا کر شادی کر لی تھی اور اس کی اولاد بھی تھی اپاس نے رات میرینا کے کمرے میں گزاری اپاس کی توقع تھی کہ میرینا محبت کی ماری اس کے آگے بج بج جائے گی لیکن اپاس نے میرینا میں ایک تبدیلی دیکھی جو یہ تھی کہ میرینا پر قاموشی تاری ہو رہی تھی میرینا پر قاموشی تاری رہی اس کے ہنٹوں پر مسکرائیت بھی نہ آئی آز میں صوفیانہ قسم کی سنجیدگی ہوتی تھی کبھی تو یوں لگتا جیسے میرینا تاریخ دنیا ہو گئی ہو اور اسے اس دنیا کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ رہی ہو کیا باقی عمر میرے ساتھ گزارو گی میرینا اپاس نے پوچھا نہیں اپاس میرینا نے بیزار سے لہجے میں جواب دیا میری باقی عمر اب عبادتگاہ میں گزرے گی شاید میری روح پاک ہو جائے میں اب قدا کے قریب رہنا چاہتی ہوں راہیبانہ بن جانا میرینا اپاس نے مسکراتے ہوئے کہا تم ابھی جوان ہو آزاد زندگی کا مزہ بھی چکلو نہیں اپاس میرینا نے کہا مجھ پر جو بیتی ہے وہ تم جانتے ہو مجھے اب دل سے اتار دو ایک کام کرنا اپاس میں اس فاتح سپہ سالار تاریخ بن زیاد کو جس نے ریڈرک کو زمین کے تختے سے اٹھایا اور اس کی بادشاہی ختم کی ہے ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں کل مجھے اس تک پہنچا دو پہنچا دوں گا اپاس نے کہا اور پوچھا تحفہ کیا دوگی ایک وزنی بکس ہے میرینا نے کہا کل تین چار آدمی اپنے ساتھ لے آنا اور ایک بکس اٹھا کر میرے ساتھ چلنا صبح جب تاریخ بن زیاد کے بھیجے ہوئے آدمی گرجے کے تیقانے سے قزانہ نکال رہے تھے اپاس شاہی محل کے کمرے سے ایک بکس اٹھا رہا تھا یہ کمرہ ایک سال سے کچھ دن زیادہ عرصے سے مقفل تھا اپاس جب میرینا کے پاس بکس اٹھانے گیا تھا تو میرینا نے کمرے کا تعلہ کھولا تھا اپاس اس کمرے میں داقل ہوا تو وہ رکھ کر پیچھے ہٹایا کیا ہے اس کمرے میں میرینا اپاس نے پوچھا اتنی بدبو کیا اس کمرے میں کوئی انسان مرا پڑا ہے یا کوئی جانور یہ بدبو کمرہ بند رہنے کی وجہ سے ہے میرینا نے جواب دیا یہ بھی تو دیکھو کہ کمرے میں کیا کچھ پڑا ہے یہ یہودی ساہربوسیجن کا کمرہ ہے وہ یہاں انسانوں کی تازہ کھوپڑیاں انسانی دل ہڈیاں بھی رکھا کرتا تھا اس نے یہاں سانپ اور بچھو بھی رکھے ہوئے تھے اور ایسی جڑی بوٹیاں بھی اس نے رکھی ہوئی تھی جن کی بدبو بے ہوش کر دیتی ہے وہ کہاں ہے چلا گیا ہے میرینا نے جواب دیا میں اس کا اے بکس تاریخ بن زیاد کو تحفے کے طور پر دینا چاہتی ہوں اس میں کیا ہے اپاس نے پوچھا کیا تم محسوس نہیں کر رہی کہ اس سے کتنی بدبوٹ رہی ہے اپاس میرینا نے کہا یہ صرف تاریخ بن زیاد دیکھے گا کہ اس میں کیا ہے اگر وہ برا مان گیا تو میں سزا قبول کر لوں گی چار آدمیوں نے لکڑی کا بکس اٹھایا اپاس میرینا کو ساتھ لیے تاریخ بن زیاد کے سامنے جا کھڑا ہوا اپاس نے تاریخ بن زیاد سے کہا یہ ہے وہ عورت جس نے آپ کو ہزاروں گوتھوں اور یہودیوں کی فوج دی تھی یہ انتظام اسی کا تھا کہ دریائے گادلیت کی لڑائی میں فوج کے ہزاروں گوتھ اور یہودی ریڈرک کو چھوڑ کر آپ کی فوج کے ساتھ ملے تھے اپاس نے تاریخ بن زیاد کو تفصیل سے بتایا کہ میرینا نے گوتھ اور یہودی بڑوں کو کس طرح قائل کیا اور ان سب نے کس طرح زیر زمین محاس پر کام کیا تھا ہم اس قاتون کو اس کی توقع سے کہیں زیادہ انعام دیں گے تاریخ نے کہا اے سپے سالار میں نے کام انعام کی خاطر نہیں کیا میں نے ریڈرک سے انتخام لیا ہے مجھے آپ کی خوشنودی نہیں چاہیے میں نے اپنی روح کو خوش کیا ہے میں آپ کے لئے ایک تحفہ لائی ہوں لکڑی کا بکس تاریخ کے آگے رکھا گیا میرینا نے چابی نکال کر تالہ کھولا اور بکس کا ڈھکنا اٹھا دیا تاریخ بن زیادہ اور دوسرے جو آدمی بکس کے قریب کھڑے تھے ایک لخت پیچھے ہٹ گئے اور سب نے اپنی ناکم پر ہاتھ یا کپڑے رکھ لئے بکس سے بدبو کے بھوکے اٹھے ان سے کمرے میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا کیا ہے اس بکس میں تاریخ بن زیاد نے پوچھا ایک انسان کی لاش ہے میرینا نے سنجیدگی سے کہا ایک سال سے اس بکس میں بند ہے لاش ریڈرک کی تو نہیں جولین نے پوچھا نہیں میرینا نے جواب دیا شاہ ریڈرک کو ہم نے جاتے دیکھا تھا واپس آتے نہیں دیکھا کاؤنٹ جولین آپ اسے جانتے تھے جس کی یہ لاش ہے یہ بو سیجن ہے شاہ ریڈرک کا محبوب ساہر جادوگر بو سیجن سپہ سالار کو بتاؤ کہ یہ زندہ رہتا تو سپہ سالار آج یہاں فاتح بن کر کھڑانا ہوتا یہاں ریڈرک ہوتا اور سپہ سالار تاریخ بن زیاد زنجیروں میں بنا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوتا اس خاتون سے کہو کہ پوری بات سنائے تاریخ بن زیاد نے کہا ابن زیاد جولین نے کہا اس شخص کا نام بو سیجن تھا یہ ریڈرک کو آنے والے وقت کے حالات بتایا کرتا تھا یہ علم جوتش و نجوم کا ماہر تسلیم کیا جاتا تھا ریڈرک اس کی پیشنگوئیوں کو سچ مانا کرتا تھا اسے ریڈرک نے مستقل طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا ریڈرک اس سے پوچھے بغیر کوئی کام شروع نہیں کرتا بو سیجن ساہر تھا شعبید آباس تھا کیا یہ یہودی تھا تارک بن زیاد نے پوچھا ہاں ابن زیاد جولین نے جواب دیا یہ یہودی تھا یہ سہرکاری یہودیوں کی ہی اجاد ہے تارک بن زیاد نے کہا اور یہی لوگ اس علم میں مہارت رکھتے ہیں اب میری نہ بتائے گی کہ یہ مرا کس طرح تھا اپاس نے کہا بے شکش ریبر ٹیم بے شکش ریبر ٹیم موسیقی